ٹی وی دیکھتا ہے میں حلالت رہے ہیں وگائنا سننا اگر مسلمان خوابِ غفلت سے بیدار ہو جائے قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے مزرقانِ محترم وزیزانِ ملت آن مسلمان ہر دگا اپنی تواہی کا رونا رو رہے ہیں ہر دگا دلیل وخار ندر آ رہے ہیں ہماری تواہی کا راج کیا ہے ہماری تواہی کا بہت سارے راج ہیں مگر ایک راج یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج جو چیزیں فلک پھول رہے ہیں وگائنا سننا مسلمانوں میں آج اس کا مرض برتاہ جا رہا ہے کوئی گھر کوئی دکان خالی نہیں جس میں گائنا سننا نہ پایا جاتا ہو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم سنا رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے علاق غناء کو مٹانے اور طور پرنے کی حکم دیا ہے امرانی ربک الاظق الغناء ہماری آج مسلمان آج غیر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام خارج نہیں کر سکتے مگر اس کو اس طرح کر دیا جائے کہ اسلام پر چلنے والا نہ رہے اسلام پر چلنے والا نہ رہے اس لئے والاتِ لاؤلائب خاص کر مسلمانوں میں زیادہ تر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئے شوہ حصرت میں پھر کر اسلام کے طرف راضی نہ ہو اسلام گانا سننا اور بجانا سب حرام کرا دیا ہے مسلمان آج غیر کی تازیم کے پیچے چل رہا ہے اپنے کو حلاقت کے طرف ڈال رہا ہے قرآن کہتا ہے اسلام کے پروانوں پہلے صرف ریڈیو تھا لوگ اس سے گانا سنا کرتے تھے آج اس سے برکر ٹی وی ویس ہی آ گیا ہے جو معاشرے کی دوائی کا براہ سر رکھتا ہے جو معاشرے کی دوائی کا براہ سر رکھتا ہے خدا نے تجھے مال دیا ہے اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو خدا کی رہمیں خرچ کرو غربہ کی امداد کرو اپنے ضرورت کی آشیاں خریدو اپنا گھر اور اپنا معاشرہ آباد کرو یہ ٹی وی کو خرید کر اپنا گھر اور اپنا معاشرہ کیوں تباہ کر رہے ہو گھر میں ٹی وی کل رہا ہے گھر کے پر سے ایک ساتھ اس کا آریا تصویر دیکھتا ہے جینا کر آباد ہوتا ہے اولاد والی جائن کی نفرمانی ہو جاتی ہے اور مسائل کا لجول ہوتا ہے بڑھائیوں بیہیائیوں پسکاریوں سے ان چیزوں سے پروانہ چڑھتی ہے آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی تم نے خود اس کی سندھال میں پروارشتی ہے تو یہ شکایت کیا فائدہ رکھتی ہے اس سے پہلے اسلام کی طرف پیڑو دین کی باتیں بتاؤ پھر کیوں تمہاری نفرمانی کرے انسان جیسا بہتا ہے ویسا پاتا ہے لہذا مسلمان کو بچوں کو اسلام کی تعلیم دو سو مسلمات کا پاند بناو پھر کیوں تمہاری نفرمانی کرے قوموں کی گناہوں کو انگیز کر لینا یہ قومی گناہ ہے اس سے پوری قوم کو سزا بہت نہیں پڑے گی فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف جس طرح ٹی وی ایسا مبت ہے کہ عیسطہ عیسطہ انسان کو حلا کر دیتا ہے ٹی وی کے دردے انسان ساری بڑھائیوں کو اپنے طرف کر لیتا ہے حضرت مولانا حضرت مولانا عرضوہی مزدلہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹی وی ساپوں کا پٹا رہا ہے اس کا دسنے والا کبھی بچ نہیں سکتا وہ حلا کر ہی رہتا ہے وہ حلا کر ہی رہتا ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے حلال تزارت کرتے ہوئے حرام کرتا جا رہا ہے میں اپنا تقریر یہی پر خدم کرنا چاہتا ہوں اس شہر کے ساتھ شہادت غہ علپت میں قدم رکھنا ہے شہادت غہ علپت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو جائے ہیں باقی دومانو الحمدللہ رب العالمين